خواتین و حضرات اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے معایناس طبل نواز استاد کریم بخش پیرنا موجود ہیں اور اس وقت سٹوڈیو میں دیگر حضرات بھی موجود ہیں استاد شریف خان ہیں بھائی طفیل محمد طبل نواز ہیں حامد حسین خان ستار والے ہیں اور محمد اقبال صاحب ہیں آئیے ہمیں سے کچھ تال اور سر کے بارے میں باتیں کریں استاد صاحب یہ بتائیے کہ طبلے اور پخاوچ کے باج میں کیا فرق ہے طبلے اور پخاوچ کے باج میں یہ فرق ہے مثلا جو گھٹ ہوتی ہے اس کے انداز دوسرا ہوتا ہے جو پخاوچ کے بول ہیں اس میں دوسرا ہوتا ہے یعنی بول ہمیں بتائیے کہ پخاوچ بھی کیا بول ہوتا ہے پخاوچ یہ بتائیے کہ یہ انداز ہوا پخاوچ تھا اب طبلے کا انداز یہ ہے موسیقی ماشاءاللہ استاد صاحب ایک بات بتائیے جب آپ بجا رہے تھے تو میں آپ کے ہاتھوں کی تقریب رہا تھا کیا آپ کچھ ایسی بات کیا ہے کہ پخاوچ جب بجاتے ہیں تو آپ ہاتھ کھل جاتے ہیں اور طبلہ جب بجائے جاتا ہے تو ہاتھ بند رہتے ہیں پخاوچ کھلے ہاتھ سے بجائے جاتا ہے اور طبلہ جو ہے وہ بند ہاتھ سے بجائے جاتا ہے یعنی بائیں کو پر بائیں کا ہے وہ کام سا رہا ہے اس کو اور جو طبلہ ہے وہ اچھا طبلہ کے میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں مثلاً مورا ہوتا ہے قائدہ ہوتا ہے گت ہوتی ہے گت توڑا ہے پرن ہے ہم نے آپ الہدہ الہدہ بتائیے مثلاً میں پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہم بتائیے کہ قائدہ کیا چیز ہے اور قائدہ کیسے بجائے جاتا ہے موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ تو آپ نے قائدے کی ہمیں مثال دی ہے اب ہمیں یہ بتائیے کہ مثلاً گت اور گت توڑے میں کیا فرق ہوتا ہے گت یہ ہے کہ جس کے آگے تیا نہ ہو یہ سنیے اوپر جائے گی بھی تیز ہو جائے گی اور نیچے جائے گی بھی وہ گول ہوں گے یعنی اس کے آگے تیا نہیں ہوتا گت ہوئے کہ یہ انداز ہے کہ اس کے آگے تیا ہوتا ہے وہ یہ ہے یہ گت اور گت توڑے کا فرق ہوتا ہے ہماری فرمی آگیا پرن کسے کہتے ہیں پرن جو تین مرضہ تین چکر میں آگئے یعنی پہلے دو چکر جو ہیں وہ سمپرنا ہے اور تیسرا جو ہے تیسری مرضہ وہ پورے سمپرنا ہے ایک پرن بھی یہ کرنا ہے تیسری مرضہ تین چکر میں آگئے موسیقی تو تین تالگ میں اس میں یہ ہے کہ پہلے نقرے ہوتے ہیں بڑے اچھے وہ جیسے شروع ہوتے ہیں وہ یہ ہیں انداز یعنی آپ کو ہے موسیقی اچھے استاد یہ بتائی یہ تو آپ نے تال سنائی تال اور سواری میں کیا فرق ہے تال سواری میں وہ پندرہ ماتے بھی ہوتی ہے چھے سواری ہیں کون کون سی تین تال کی سواری چار تال کی سواری پانچ تال کی سواری چھے تال کی سواری سات تال کی سواری نو تال کی سواری یعنی چھے سواری ہیں تو ان کے بدل اپنے اپنے تو بس سواری ہیں چھے موسیقی تین تال کی سواری یہ ہے تیکھیں نا میں پوچھنا یہ جاتا تھا کہ مثلا تین تال کی سواری جو ہے تین تال جو ہے وہ سولہ ماترے کا ہے تین تال کی سواری کتنے ماترے کی ہوتی ہیں سولہ ماترے کی ہوتی ہے اچھا اس طرح سے مثلا چوتالہ جو ہے یہ بارہ ماترے کا ہے اس کی جو سواری ہے وہ کتنے ماترے کی ہوتی ہے جو گیارہ ماترے کی سواری ہے چار تال کی اس کا وزن ہے گیارہ ماترے جو چار تال کی سواری ہے اس کا وزن جو ہے وہ گیارہ ماترے ہے میں یہی پوچھے یعنی اس سے مقصد یہ کیا ساری سواری ہیں ایسی ہیں کہ جتنے کا ٹھیکہ ہے اس سے ایک ماترہ کم کی سواری ہوتی ہے یعنی ان کا وزن تو ایرہ دارہ داری نہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا مثلا تین تال کے سولہ ماترے اس کی سواری جو ہے پندرہ ماترے کی چودالے کی یا ایک تالاج بی جی سے کہہ لیتے ہیں وہ بارہ ماترے کا ٹھیکا ہے اس کی جو سواری ہے وہ جو ہے وہ گیارہ ماترے کی ہے تو یعنی ایک ماترہ کم تال سے ہوتا ہے تو کیا تمام سواریوں میں یہی ہے یہ تین تال کی سواری ہے موسیقی یہی پانچ تال کی ہوتی ہے اب یہ اس کا وزن یہ ہے اس کا سولہ ماترے تھا اس کا پندرہ ماترے ہوگا موسیقی اور بھی سال بجا لیتے ہیں آجی کچھ بجائی رہتا ہوں جو جتے بھی سال ہیں کوئی تالی دیا کے کچھ مثلا تو وہ کم سے کم بجائی رہتا ہوں تالی دیا کے سال ہیں اچھا یہ تو تالی دیا میں تو آپ ماشاءاللہ استاد ہیں یہ بتائیے کہ مثلا تال اور سر کا تو بڑا مل ہے اور آپ جب گوئیوں کے ساتھ بجاتے ہیں تو آپ کو تبلہ ملانا پڑتا ہے اور ایک خاص سر پہ کبھی پنچم پہ کبھی تندار پہ آپ یہ بتائیے کہ سر سے ایک تبلہ نواز کا کہاں تک تعلق ہونا چاہیے آپ کے خیال سر سے بہت اچھا تعلق ہے سر سے کیوں کہ تال اور سر تال جس وقت پیدا ہوتا ہے تو سر پیدا ہوتا ہے تو جو تال نہ ہو تو سر نہیں پیدا ہوتا یہ مثل مشہور ہے کہ آدمی بے سرے گوئی کو تو سن لیتا ہے مگر بے تالے کو نہیں سن لیتا ہے اچھا اچھا استاد یہ بتائیے کہ آئیے جو ہے مسلم آپ نے اکثر استادوں کے ساتھ بجایا ہوگا آپ کو تو بڑے نایاب استائی اور انترے یاد ہوں گے ترانے یاد ہوں گے آج کچھ ہمیں آپ کچھ عطا فرمائیے مسلم کو ترانہ آپ کو ایسا نایاب سا یاد ہوں تو ہمیں بستائیے تال تو مجھے اچھے تھے خیال تو بزرگوں کے یاد ہیں ایک ترانہ پیش کرتا ہوں خدمت میں تو مجھے لیتا ہے موسیقی 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 تربت بن جاتی اچھا یہ آپ نے جو ترانہ سنایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ خود ہی اس پر ٹھے کال بھی لگائے اور ہمیں یہ ترانہ سنایے بلکل تو ذرا سنایے وہ جو ہے ترانہ وہ ترانہ گالوں کا ترانہ ہاتھ سے بجاتی ہے یہ بہار کا ترانہ ہے جی آہا اڈانی کی بہار تو جو ترانہ ہے وہ مہات سے اور مو سے کہہ دیں نا زدانی تم اردانی دھار آدے تم مدنہ گالیں دیرنہ گائیتزتین تبلہ ایک تبلہ یہ کسی ساس کے ساتھ آپ بجاتے ہیں یہ ایک تبلہ جو ہے وہ دخش کے ساتھ بچتا ہے ناچ کے ساتھ بچتا ہے تو اس تبلے میں جو کسی گھوئیے یا گائیت کے ساتھ بچتا ہے اور دخش کے ساتھ بچتا ہے اس میں کوئی فرق ہے اس میں بہت فرق ہے جی اس میں یہ ہے کہ ناج کا تبراہ جو ہو جاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ ہمیں بتائیں کہ مثلا تین تال کا ایک تین تال بجائی ہے اور اس کے بعد اگر اسی تین تال کو آپ نے ناج کے انداز میں بجانا ہو تو کیسے آپ بجائیں یعنی کس کے ساتھ تین تال ہے ایک تو تین تال ویسے سولہ ماتروں کو آپ ایک چکر بنے رہے دی اور پھر اسی چکر کو ناج کا جو یا رخص کا جو انداز ہے اس میں ادا کر کے یعنی سولہ ماتروں کو ادا کر کے موسیقی بڑے بڑے گوئیوں کے ساتھ قبلہ بجایا ہے کوئی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ جو آپ کو پسند ہو یا یاد رہا ہو کوئی ہمیں اسمائی واقعہ آپ نے کسی اچھے گانے والے کے ساتھ یا بجانے والے کے ساتھ سنگت کی ہو میں پہلے مردبہ سب سے پہلے بمبی میں گیا یہ میرا پہلا چانس تھا جو میں جوانی کے وقت پہلا جا کے دنگل بمبی میں بجایا اس وقت خان صاحب اللہ بخشے بسم اللہ صحابہ منیر خان صاحب تھرکا خان کے استاد اور وحیر خان صاحب بہے میرے دنگل میں موجود وہاں سے جو وہ میرا دنگل ہوا تو اس میں سے اللہ نے میرے بانی فرمائی میرا بڑی کامیاب ہوئی اور خان صاحب وحیر خان نے اٹھ کے کہہ دیا یہ اٹھ کر کھڑے ہوں کر کے کہ یہ طبلہ آج جو میں سن رہا ہوں یہ پچیس برس کے بعد میرے کانوں میں یہ آواز تبلک آیا ہے تو تمام طبلے والی چال اس میں تمام دنیا کٹھی وہ میرا پہلا واقعہ تھا وہ میرے خدا نے میرے بانی کی تھی اسی دنگل میں میرا ساری ہندوستان بھر میں نام ہو گیا تو تمام ریاستوں میں مجھے بلائے گا یعنی یہاں تاکہ دکھن میں بھی یہ تو ہوا نا وہ واقعہ جو پہلی دفعہ آپ کی سنگل میں پیش آیا ہے نہیں میرا مراد یہ تھی کہ سنگت کرتے وقت آپ کے ساتھ کسی دوئیے یا فرمکار سنگت کے وقت میرے اول تو یہ چیز ہے کہ میں طبلہ بجاتا تھا میرا نام طبلہ تھا اور طبلے میں تھا اور کریمہ کریمہ ساری اندوستان میں خدا کی مربانی سے پنجاب میں ہوتی رہی کسی گوئیے نے مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ تھیکہ لگاؤں یعنی گوئیوں کے ساتھ تھیکہ لگانے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی ارمیت نہیں ہے تھیکہ لگانا ہوتا ہے باقی میں اپنا طبلہ بجاتا رہوں یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ اپنا گوئیوں کے ساتھ ٹھیکہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا اپنا اپنا جو قدیہ ہے وہ بتانی بڑی چیز ہے تو میں اپنا طبلہ بجاتا ہوں جہاں گوئیے گاتے رہے ہیں سرنگیے بجاتے رہے ہیں ستاری بجاتے رہے ہیں نامی نامی میں طبلہ بجاتا ہوں دنگل میں یہ مجھے ریڈیو میں آکے یہ کام ہوا کہ گوئیوں کے ساتھ مجھے ٹھیکہ لگانا پر آلی تو پہلے مجھے کسی نے نہیں کہا کبھی کسی اچھا مگر ستاری جس وقت آپ طبلہ بجاتے ہوں گے محفلوں میں تو اس وقت بھی گستاخی معاف آپ کسی نہ کسی سانس کے محتاج ہوتی ہوں گے جو لہرہ لگاتا ہوں اور پھر آپ طبلہ بجاتے ہوں سرنگی کا ضروری لہرہ چاہیے تو جب ہی طبلہ بجاتے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ کئی تو آدمی لہرہ کو رکھتا ہوگا اور پھر آپ طبلہ بجاتے ہوں گے طبلہ جب ہی بج سکتا ہے یہ طبلہ محتاج ہے سرنگی کا اور لہرے کا جب تک کہ لہرہ یا سرنگی نصات نہ ہو تو طبلہ نہیں بج سکتا تو یعنی یہ دوست ہے سرنگی طبلے کی لہرہ بجاتی ہے تو طبلہ بن سکتا ہے اچھا اچھا آج ہمیں آپ اپنی پسند کی کوئی لہرہ تال سنائی جائے اور میں دخواست کروں گا کہ جرہ یہ یہاں پر آپ کے میں نے اس کیا تھا کہ بڑے بڑے پنکار موزید ہیں جرہا ایسی لہرہ سنائی ہے دو چار دس میرے تاکہ سنیں دیکھئے اس کو کہتے ہیں آر تو یہ ہے آر کیا مراد ہے آر سے آر سے یہ مراد ہے کہ چتالے کا میل آر اور بارہ کا میل آر ہوتی ہے ساتھ اور آر کا میل کوار ہوتی ہے تو عطیت لہ ہوتی ہے یعنی جو تقسیم ہو جائے وہ تو ہوگی آر آر اور جو تقسیم نہ ہو سکے اسے کوار گئے وہ کوار گئے صحیح 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 ماشاءاللہ تو اس میں سے دوسری لہیں بھی ہیں عطیت بھی ہیں وہ بکھری لہ تو ایسے کر کے لہوں کے نام ہیں گرگھات ہے شروعات میں گرگھات کا نام ہے شروعات یعنی شروعات لہ کی جاتی ہے تین طال کے اس کا نام ہے گرگھات اور اس کا جو تبادلہ ہوتا ہے تین طال کے ساتھ چتالے کا یا دادرے کا تو وہ آر بن جاتی ہے دیوڑا ہو جاتا ہے اچھا جی اگر چینجل کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جائے اور سام سے سام تک لیا جائے تو وہ اس کا نام کوار کہتے ہیں وہ چودہ ماترے اور پھر اپنا ساتھ ماترے تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو تین طال ہے موسیقی یہ ہے گرگھات اب یہ آر چتالے چتالے کی دیکھنا ڈیوڑی ہوتی ہے موسیقی یہ ہوئی کوار تین طال کے ساتھ آڑ یہ ہوئی اور تین طال کے ساتھ کوارڈ بنتی ہے چینجل کی موسیقی جیوڑی موسیقی 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 یہ بھی سولا ماتر ہے ابھی یہ قیش تال ہے مگر اس کے جھول میں فرق پڑ جاتا ہے اب یہ قیش تال ہے یہ بھی سولا ماتر ہے تو اس کا نام اقوائی نہیں ہے اس کا نام کشتال اقوائی ہے وہ بھی سولا ماتر ہے وہ یہ اقوائی کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک آت کا بول وہ دیکھیں وہ یہ ہے گے دا ادھر سم ہے اس کا بائیں پر یہ ہے اقوائی ایک ایک بول اقوائی نام رکھا ہے جب ہی کہ ایک ایک ہاتھ کا بولے وہ جو دوسرا ٹھیکا ہے اس کا نام کشتا ہے آپ نے یہ مجھے سولا ماترے کے آپ نے ٹھیکے بتائے ہیں جو مختلف چھولوں کے ساتھ اسی طرح سے چودا ماترے چودا ماترے کے ٹھیکے یہ ہیں தھ جو ماترے کے کشتا ہے بتائے جو مختلف چھولą que heights چودا ماترے کے کشتا ہے چودا ماترے کے کشتا ہے کیا فرق تھا پہلا ٹھیکا جو آپ نے بتایا اس میں اسے شکل الادہ رادہ ہے اور جھول بھی الادہ ہے ہے وزن اتنا ہی ہے وہ سیدھا دن دا تا کے دن نا کرتا دن دن نا تا کے نا کرتا یہ سیدھا جا کے چودہ ماترے ہو جاتا وہ جھول کے ساتھ آ کے چودہ ماترے ہو جاتا دیکھیں یہ بھی چودہ ماترے کا ٹھیکا ہے اس کو فردست کہتے ہیں یہاں فردست ہوگا یہ بھی چودہ ماتر ہے اب یہ دھمار شروع ہے یہ بھی چودہ ماتر ہے یعنی اہزے کر کے تار جو ہیں اچھا ہوری دھمار اور دھمار میں کیا فرق ہے وہ ہوری دھمار میں اس میں وزن تو ان کا ایک ہے باقی وہ بولوں میں فرق ہے تو یہ آپ یوں کیجئے کہ پہلے ہمیں آپ دھمار سنائیے اور اس کے بعد ہوری دھمار تا تر 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 ت یعنی اس کا سام جو ہے ہے پہ آگے گا یہ بھی شورتہ مطلب ہے اچھا میرا مطلب یہ ہے جی کہ یہ دونوں ٹھیکے الہدہ الہدہ بنانے کی آپ کے خیال میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ دھمار اور ہوری دھمار کا فرق کیوں بنایا ہے یہ اس وجہ کر کے بنا لیا کہ جتنے بھی ٹھیکے ہیں سب کا انداز الہدہ الہدہ رہے اور بہت ان کا بہت ٹھیکے ہیں ان کا ایک بھی ہوا اور ان کے شکلیں ان کی الہدہ الہدہ ہوئیں مگر جن جن بزرگوں نے بنایا ہے الہدہ الہدہ جو ان کی تصنیف ہے یہ کہ کسی نے کوئی ٹھیکا وہ اس وزن کا بنا لیا کسی نے کوئی ٹھیکا وہ اس وزن کا بنا لیا کسی نے کوئی ٹھیکا وہ اس وزن کا بنا لیا اگر ایک ہی آدمی بناتا تو پھر وہ ایک ہی رہتا تو بزرگوں تو بہت چلے آئے انہوں نے طبیعت کے مطابق اس وزن کے ٹھیکے بنا لیا تو وہ مقتصر ہوگا ہے ان کی شکلیں الہدہ رہتا ہوگا اچھا استاذ ہمیں اپنی پسند کا کوئی تعل آپ سوائید ابھی میری پسند کا تعل تو سارے پسند کے سمجھے تو میری پسند کے تعل جو ہیں اس میں سے وہ جو پھرتے ہوتی ہے مثلا ایسے کر کے دھان تکت دھان 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 گھن نگ تکت دھان 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 تکت موسیقی موسیقی آپ خلط کہیں گے؟ اس کو چار درجے کی گت ہے ایسے بھی چار درجے کی گت ہے ایک اور سنید موسیقی موسیقی اسے آپ گھت کہیں گے یا گھت توڑا اس کو گھت توڑا یہ گھت توڑے کی شکل کا چاہ دردے کی گھت شکل گھت توڑے کی ہے مگر یہ چاہ دردے کی گھت کہتے ہیں کیونکہ اس کے آگے چونکہ آخر میں تیا آیا ہے تیا آیا ہے نا گھت توڑے کا فق جو ہے شکل اس کی گھت توڑے کی ہے آپ کے خیال میں اس طرح دنیا میں اور ساز جو ہیں کس قسم کے ہیں اور کتے ہیں ساری دنیا میں ساز تارید دیا کے تارید دیا کے ساز عجو صاحب چار ساز ہیں کون کون سے ساری دنیا میں جس کو کہتے ہیں تت بے تت گھن شتر تت بے تت گھن شتر جی اس کا ترجمہ آرز کروں جی ہاں ارشاد تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تت وہ ساز ہیں جو کتار والے ہیں بے تت وہ ساز ہیں جو کتار سے تار نہیں ہیں جن میں تار سے لادا ہے گھن وہ ساز ہیں جو بڑے آواز والے ہیں یعنی ڈھول ہے تمہور ہے نوبت ہے نکارہ ہے ان کو کہتے ہیں گھن شتر شتر اس کو کہتے ہیں جو تمام دنیا میں فوق سے بچتے ہیں اچھا گھن سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساز جو دھاتوں سے بنائے جائے ہیں بڑے آواز والے ہیں مثلاً کھڑکال ہے یہ اور چیزیں ہیں جس میں کوئی تار استعمال نہیں ہیں اور نائی کھال یا پھوک استعمال نہیں ہوئی اور صرف ایک دوسرے کوئی ٹکرانے سے تعل دی جائے ہیں وہ نہیں ان کا گھن نہیں ہے گھن وہ ہے جو بڑا جس کا آواز دور تک جاتا ہے مثلاً دھول ہیں تو بہت دور تک جاتا ہے تمہور بھی جاتا ہے نوبت جاتا ہے نکارہ جاتا ہے تو یعنی گھن اس کا نام ہے جو کہ بڑے آواز والے ہیں اور شتر اس کا نام ہے جو کہ جو ساز بھی پھوک سے بچتے ہیں تو یعنی چار ہی ساز ہیں گھنے ہیں چار قسم کے ساز ہیں چار ہی قسم کے ساز ہیں بس اور ان سے زیادہ نہیں ہیں اچھا جناب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ مرزا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ